جماعت دین کے نفاظ کے لیے کوشش کر رہی ہے ان کا تعاون کریں اس وقت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ ہم ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے آپ اسمبلی پر نظر داریں کوئی بندہ نظر آتا ہے جو مدارس کی حفاظت کرنے والا ہو کوئی بندہ نظر آتا ہے جو علماء کی طرف سے بولنے والا ہو کوئی بندہ نظر آتا ہے جو دین اسلام کا درد رکھنے والا ہو نظر ہی کوئی نہیں آتا اگر کوئی آتا ہے تو یہی علماء ہیں جو حدید کی نمائندگی کر رہے ہیں ہماری مئیدیں ہماری مددیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے میدان میں کامیاد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک ورطبہ پھر غلبہ عطا فرمائے آنے والے وقت میں الیکشن بھی قریب ہیں تو آپ حضرات اس سبق کو پڑھ لیں کہ ہم نے علماء ہی کا ساتھ دینا ہے اور ہم نے دین کے محافظین کو اس ملک میں جو ہے قوت میں لانا ہے تاکہ وہ آگے آخر دین کے کام کو آگے بڑھا سکیں اب آپ بتائیے آپ کو پھر بندہ دین والا نظر آتا ہے آپ کو امیر ہے کہ پیپل پارٹی آئے گی تو دین کو لائے گی یا پیٹی آئی آئے گی تو دین کو لائے گی جنہی کی اپنی زندگیوں میں دین نہیں ہے ان کو دین کا فتح ہی نہیں ہے وہ دین کیا لائیں گے اگر دین کوئی لائے گا تو وہی جس کے اپنی زندگی میں دین ہے جو علماء دین کا شاگرد ہے جو علماء دین کا جانشیر ہے اور جس کے اندر دین کی درد ہے وہی دین کو لانے کی کوشش کر سکے گا اس لیے ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ استعمال کو کامیاب فرمائے اور پورے ملک میں ایک مرتبہ دین کا نظام لاغو ہو جائے اور ہم وہ دن بھی دیکھیں جب اسلام کا غلبہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھنے والے بن جائیں علامہ اکوال نے کیا خوبصورت اشار کہے ہیں وہ فرماتے ہیں عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری سپر کہتے ہیں ڈھال کو کہ انسان دشمن کے وار سے بچتے ہیں عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سواللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری اگر تو صحیح مانو میں مسلمان ہے جو تو تدبیر بنائے گا اللہ تیری تدبیر کو تیری تقدیر بنا دیا کریں گے عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سواللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اگر تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو ہم اگر دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کا تعاون کرے گے اس کے بدلے اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدموں کو زمین میں جمع دے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تُو اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب کیا اللہ کے خزانوں کو چور اور ڈاپو پڑ گئے ہیں جو اللہ کو مدد کی ضرورت ہے نہیں اس سے مراد یہ ہے اگر تُو اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا ہم دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمارے قدموں کو جمع دیں گے آج کے سلطمہ میں ہم دلوں میں یہ اہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے ان علماء کرام کو قوت میں لائیں گے تاکہ یہ دین کا کام کر سکیں اور اللہ ہمیں اسلام کا غلبہ ایک مرتبہ پھر آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے لائے لائے